بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریسینلی میزان بینک نے اپنی ایک نئی بائک سکیم کا اعلان کیا تھا جس کے تحت آپ لوگ چاہوں وہ ایک خاص حد تک چاہے وہ بینہ مارک اپ کے جب وہ گاڑی حاصل کر سکتے ہیں موٹر سائیکل حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے رشت زیادہ ہو گیا اور اب جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں بائک کے لیے میزان بینک کے تھوڑا اب ان کو تین سے چار ماہ کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے لیکن اب اسی کے مقابلے کی ایک سکیم بینک الفلاہ کی جانب سے بھی آ رہی ہے جس کے اندر آپ لوگ کو بینہ کسی سوٹ کے چاہے ہیں وہ آپ لوگ بینک الفلاہ سے لون کی تحت ہے وہ بائک حاصل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ان کا بقاعدہ ایڈز بھی چلنا شروع ہو چکی ہیں اگر میں یہاں پہ ان کی کچھ تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں تو یہاں پہ اگر فار ایک زیمپل آپ ہنڈا سیڈی سیونٹی ریڈ بلاک بلیو تینوں مارڈلز اگر لینا چاہتے ہیں جن کی اس وقت مارکیٹ میں پرائس ایک لاکھ ستاون ہزار نوہ سو روپے ہے اور اگر آپ اس کو تین منت کی انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں تو آپ کو باون ہزار چھ سو تیتی سر روپے بنیں گے اور اگر آپ چھ منت کی انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں تو بنتے ہیں چھبیس ہزار تین سو ستارا روپے تین منت اور سکس منت کی انسٹالمنٹ پہ آپ کو ایک روپیہ بھی زیادہ نہیں دینا ہوگا آپ کو صرف وہ ہی پیسے دینے ہوگے جو کہ مارکیٹ میں قیمت ہے لیکن اگر آپ کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں آپ نو منت کے لیے بارہ منت کے لیے اٹھارہ منت کے لیے چوبیس یا چھتیس مہینوں کے لیے لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایکسٹرہ پیسے بھی ادا کرنا ہوگے میں یہاں پہ آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہوں جیسے کہ تین منت کے اوپر باون ہزار قسط بند رہی ہے چھے منت کے اوپر جب وہ یہاں پہ چھبیس ہزار قسط بند رہی ہے چھتیس مہینوں کے اوپر سات ہزار تین سو انیس روپے بند رہی ہیں تو یہاں پہ ہم کیلکولیٹر نکال کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اگر سات ہزار تین سو انیس روپے آپ کی قسط بنتی ہے تو وہ کتنے پیسے بینک آپ سے لے رہا ہے چھتیس کے حساب سے تو یہ بنتے ہیں دو لاکھ ترے سٹھ ہزار پہ اگر آپ تین سال کی ایک ساتھ پہ لیتے ہیں تو ایک لاکھ ستامن ہزار کی بائی کی اوپر آپ کو دو لاکھ ترے سٹھ ہزار ادا کرنے ہوگو یعنی کہ تقریباً ایک لاکھ اور سات ہزار پہ آپ کو اضافی ادا کرنے ہوگے سود کی صورت میں یا مارک آپ کی صورت میں جتنا زیادہ آپ لیٹ کریں گے اتنا آپ سے سود زیادہ لیا جائے گا لیکن آپ تین منت چھ منت تک لیتے ہیں تو آپ سے کوئی سود نہیں لیا جاتا اسی طرح ہنڈا ڈریم ریڈ ہے اس کی مارکیٹ کیمت اتنی ہے اتنی قسط اس کی بنے گی ہنڈا ڈریم سیلور اس کے بعد ہنڈا پرائیڈر ریڈ ہے تو پرائیڈر کی کیمت اس وقت دو لاکھ آٹھ ہزار نو سو ہے اسی طرح ہنڈا پرائیڈر بلو بلیک آتا ہے اس کے بعد ہنڈا وان ٹو فائف ہے اس کی مارکیٹ کیمت اتنی ہے اور اس کی قسط اتنی بنتی ہے کے اوپر اٹھتر ہزار کسط بنتی ہے اسی طرح ہنڈا سی جی وان ٹو فائف سیلف سٹارڈ ہے اس کی قیمت اس وقت مارکیٹ کے اندر دو لاکھ بیسی ہزار ہے چھ ماہ کے اوپر کسط بنتی ہے چورانوے ہزار اور تین ماہ کے اوپر بنتی ہے سنتالیس ہزار ایک سو پچاس روپے ہنڈا سی جی وان ٹو فیف بلیک کی بھی قیمت سہم ہے اسی طرح ہنڈا سی بی وان ٹو اس کی اس وقت مارکیٹ کے اندر قیمت تین لاکھ نوے ہزار ہے اس کی تین ماہ کے اوپر کس بنتی ہیں ایک لکھ تیس اور چھ ماہ کے اوپر پینسٹ ہزار کس بنتی ہے اسی طرح انڈا سی بی ون ٹو سی بی ون فیفٹی ایف ہے اس کی اس وقت قیمت چار لاکھ تیزار ہے اور اس کی چھ ماہ کے اوپر کس بنتی ہے وہ بیسی ہزار روپے ہے تو یہ جو ڈلیوری ہے آپ کو ویڈن ویک ہو جاتی ہے جب یہ آپ کا پلان بینک میں جاتے ہیں آپ ڈاکومنٹ جمع کرواتے ہیں تو بینک آپ کو ایک میسیج کرے گا اس کے اندر آپ کو ڈیٹیل سنٹ کی جائیں گی کہ آپ کو فلان ڈیلیلرشپ ہے جو بھی آپ کے شہر میں ہوگی اس سے جا کے آپ اپنی بائک ریسیو کرنے آپ کو ویڈن سیون ڈیس وہ بائک ریسیو کرنی ہوتی ہے بینک کی جانب سے آپ کو میں ایس ایم ایس بھی آیا جاتا ہے جس کے اندر آپ کو ڈیلر کا میک چھوڑ آپ تک جب وہ بات پہنچائی جا سکے کہ آپ کی بائک جب وہ ہمارے شیئر آ چکی ہے آپ وہاں سے ریسیو کر سکتے ہیں یہ بائک کو آفیس یا گھر ڈیلیور نہیں کرتے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا ہے امید کرتا ہم کو ویڈیو اچھے لگئے ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے بسنس قسط علی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا شکریہ